شہروں کے بیچوں بیچ کا چہری کے قریب تہہلتا ہوا ایک تیندوہ پہنچا یہ شہر ہے اتر پردیش کا پیلی بھیت پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی اور پرشاسن میں ہڑ کم پچ گیا پیلی بھیت میں تیندوہ کا خوف تو کئی دنوں سے ہے لیکن اب تو بعد شہر تک پہنچ گئی ہے خوف کی اس جانلیوہ دہار سے دھرا رہا ہے اتر پردیش کا شہر پیلی بھی کرفیو لگتا ہے تو یہی پرشاسن جھنڈ میں چلنے سے روکتا ہے لیکن کرفیو تو انسانی بوال کا خوف ہے اس سے نپٹنا مشکل نہیں یہ خوف تو جنگل سے آبادی میں آیا ہے چپ چاپ دبے پاؤں اس سے نپٹنا مشکل سے بھی مشکل ہے کیا پتا کب وہ تیندوہ کہاں سے نکلے اور اچانک کس پر حملہ بول دے اس لیے پرشاسن جھنڈ میں رہنے اور سابدھانی کو ہی بچاؤ کا پہلا اصول بنانے کی یاد دلا رہا ہے باقاعدہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اس کے ساتھ ہی دیندوہ کو پکڑنے کیلئے پنجرے بھی منگوا لیے گئے ہیں پنجروں کو آبادی سے سٹے جنگل کے علاقوں کے قریب جگہ جگہ چھپا کر رکھا گیا ہے تاکہ اس جنگل شکاری کو جال میں پھنسایا جا سکے تندوے کی لوکیشن ٹریس کرنے کیلئے پیڑوں میں جی پی ایس بھی لگائے گئے ہیں اس جنگلی شکاری کو دبوچنے کیلئے تیاری پوری ہے اب انتظار ہے تو صرف اس جنگلی شکاری کا جس کی دہشت جنگل سے نکل کر پہلے قریب ہی گاؤں تک پہنچی اور اب سیدھے شہر کے بیچوں بیچ عدالت کا قریب تک پہنچ گئی ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں تندوے کو دیکھا گیا تندوے کو دیکھ ہر کسی کی سٹی پٹی گوم ہو گئی لیکن ایک لڑکی نے ہمت کر اس کی تصویر بھی اتار لی حالکہ پلک چھپکتے ہی وہ تندوہ نا جانے کہاں گم ہو گیا پرشاسن کے مطابق پیلی بھیت ٹائگر ریزرف کی مالا رین سے نکل کر ایک دن دوہ علاقے میں گھسایا ہے بسے تندوے ایک سے ادھیک بھی ہو سکتے ہیں شنیوار کو ایک تندوہ کوٹ پریسر کے قریب دیکھا گیا تو ہر کم مچ گیا اس کے بعد کیجین کالونی میں بھی اس کے پاؤں پڑے اس سے کھا کر محلہ آفیسر کالونی ججز کالونی سمیت کئی علاقوں میں تندوے کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے آبادی میں تندوے کا خطرہ بڑھتا دیکھ پرشاسن نے ان علاقوں میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اناؤنسمنٹ شروع کر دی ساتھی تندوے کو پکڑنے کے لیے دو پنجرے بھی لگوائے گئے ہیں تندوے کو پکڑنے کے لیے ونوی بھاگ نے تین ٹیمیں گٹھت کر دی جو آٹھٹ گھنٹے کی شفٹ میں چوبیس گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں سورپانڈے پیلی بھیت آج تک موسیقی